بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شاہلی صدری ویسر لی امروالوالوکتات امیلی ثانی افکاہوکولی بابا جی خادم حسین رزوی صاحب کی زندگی کے اوپر ایک فلم بنائی گئی ہے دستاویز فلم بنائی گئی ہے اور وہ فلم ایسا رہی ہے کہ بابا جی خادم حسین رزوی صاحب کی زندگی کے اوپر پازٹیف بنائی گئی ہو بلکہ وہ نیگٹیف بنائی گئی ہے اور بابا جی خادم حسین رزوی صاحب کے برعکس جن جن کے اوپر بابا جی خادم سان رجل صاحب کا فتوہ تھا ان کو وہاں اس فلم کے اندر پوزٹیو دکھایا گیا ہے بابا جی خادم سان کو نیگٹیو اور ان کو پوزٹیو تو کس طرح ان کو نیگٹیو اور ان کو پوزٹیو دکھایا گیا ہے میں آج کی ویڈیو کے اندر میں اس چیز کے اوپر بات کرنے والا ہوں پھر اس کے علاوہ اس فلم کو بنانے کا سب سے پہلے جو کہا گیا تھا وہ کس سن میں کہا گیا تھا اور کس کے کہنے پر یہ فلم بنائی گئی ہے اور پھر اس کے علاوہ اس فلم کا جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے اور ان ساری چیزوں کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں تو یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے خاص کا ٹی ایل پی کے لیے بھی اور ٹی ایل پی سربراہ افساد حسین رزوی صاحب کے لیے بھی بلکہ ٹی ایل پی کی جتنی بھی ساری قیادت ہے ان سب کے لیے یہ بڑی اہم ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی اہم ہے تو اس ویڈیو کو لازمی آپ اینڈ تک دیکھئے گا سارا علمہ اصل کریں اور پھر آپ بھی فیصلہ کریں کہ اس فلم کو ریلیز ہونے سے روکنا ہے یہ اس فلم کو ریلیز ہونے دینا ہے جو اسلام مخالف فکوتیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو اچھے لگ تو شیئر لازمی کریں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں جی تو بابا جی خادم سین رزوی صاحب کے نام کے اوپر ایک فلم بنائی جاری ہے فلم کا نام میں بتا دیتا ہوں The Accused Damned Are Devoted اس فلم کو بنانے کا مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ بابا جی خادم سین رزوی صاحب نے جن چیزوں کے اوپر آواز اٹھائی ان کو دبایا جا سکے کسی طریقے سے کیونکہ بابا جی خادم سین رزوی صاحب کی آواز اٹھانے کے بعد بہت سی ایسی تداد ہے جو ان کی فالوار بن چکی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی اور پی ڈی آئی ایم سے بھی ٹوٹ کر ٹی آل پی کی محبت کے اندر جو ہیں وہ ٹی آل پی کو جوائن کر رہے ہیں تو فلم کی ساری کہانی اور اس کے پیچھے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو بتا جائے اس کا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کون ہے محمد علی نکوی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جو ہے محمد علی نکوی اس کا نام ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ شیعہ کی دے سے ہے شیعہ کی دے سے اس کا تعلق ہے اور یہ ذاتی طور پر بھی جہاں تک میں نے ریسرچ کیا اس کے مطابق یہ ذاتی طور پر بھی جاتا چاہتا ہے کہ میں خادم حسین رزوی کو بے نکاب کروں اور یہ اب اس کا سارے فلم کا جو سین ہے وہ شروع ہوتا ہے تب سے جب پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا کہ بابا جی خادم حسین رزوی صاحب باہر نکلے اور انہوں نے اس قانون کو بدلنے سے رکا اب اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ بڑی مشکل سے اس بندے کا کہنا ہے کہ بڑی مشکل سے ایک ایسا قانون جو کہ یقینی طور پر سخت قانون ہے اس کا کہنا ہے اور پورے ملک سے اس کا کہنا کہ آوازیں بھی اٹھ رہی تھی اور ایسے لوگ جو گستاخیاں کرتے ہیں یا جن کے اوپر الزام لگتا ہے اس طرح ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح جان کو خطرہ ہونے کی وجہ سے یہ قانون بڑا سخت ہے اور اس قانون کو نرم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئے اور بالاخر جب اس قانون کو نرم کرنے کی کوششوں کا پھل ملنے لگا اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس قانون کو نرم کیا جانے لگا تو ایک ایسا مولوی یہ میں اس کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک ایسا مولوی جو بڑا ہی پاورفول ہے اور اس مولوی نے ریاست کو یہ ارغمال کیا اور ریاست بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک کیوئی ہمیں نظر آئی ہوا یہ کہ پھر دوزار سترہ کے اندر بابا جی خادم سہریزوی صاحب کے نکلنے پر بابا جی میں عدبن بول رہا ہوں اس نے تو نہیں بولا نکلنے پر اس قانون کو بدلنے سے روک دیا گیا مطلب کہ جو ختم نبوت کا قانون ہے توہینے رسالت کا قانون ہے وہ اسی طرح رہ گیا جس طرح وہ پہلے سخت تھا امپلیمنٹ ہوتا یا نہیں ہوتا وہ علیہ دا کی بات ہے تو اس طرح اس نے بیان کیا ہے کہ وہ بڑا سخت قانون ایک کو شریعت کے قانون کو اس نے مطلب سخت بولا ہے تو شریعت کے قانون کو ہی اس نے غلط کہہ دیا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا بیان ہے منصبہ نبی انفقتل ہو یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ بھی اگر دیکھ لیں تو اس نے اس قانون کو ہی جو ہے وہ سخت اور غلط قرار دیا اس کے اوپر اس نے کہا کہ خادم سینڈیزوی صاحب نے خادم سینڈیزوی نے ریاست کو یہ ارغمال بنائے رکھا اب یہ چیز دکھائی جائے گی قوم کو اور پھر اس کے اندر آسیا ملونہ اس نے کہا کہ جو مین کریکٹر ہے اس میں آسیا ملونہ کا کریکٹر ہے آسیا ملونہ اس نے بڑی معصوم دکھائی ہے کہ اس سے غلطی ہوئی خود کو بچانے کی کوشش کی لیکن خادم سینڈیزوی کی وجہ سے آسیا ملونہ کی جان کو خطرہ تھا تو آسیا ملونہ کو بڑی مشکل سے بچایا گیا کیونکہ وہ معصوم تھی اس کا یہ گناہ نہیں تھا اس سے غلطی سے یہ سارا کچھ ہو اس نے معافی مانگی اسی طرح چند اور بھی تین اور کریکٹر دکھائے ہیں جنہوں نے غستاخیاں کی ہیں اور اس کا کہنا ہے محمد علی نکوی کا کہنا ہے کہ وہ ان سے غلطی ہوئی ہے ان کو معافی مل جانی چاہیے تھی مطلب اس کا کہنا ہے کہ قانون بدل کر اس طرح کا قانون بنا دیا جی پھر اس کے ساتھ ساتھ فلم کے اندر دکھایا جائے گا کہ خادم سینڈیزوی کے اس طرح ریاست کو یہ ارغمال بناتے ہوئے دین کا استعمال کرتے ہوئے اور دین کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاہ سے چمکائی خادم سینڈیزوی نے خادم سینڈیزوی کا مقصد صرف اور صرف اعلیٰ اقتدار اصل کرنا تھا اور وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھنا تھا اس کا خادم سینڈیزوی کا لالچ صرف دنیاوی تھا لیکن اپنے دنیاوی لالچ کو اصل کرنے کے لیے خادم سینڈیزوی نے دین کا استعمال کیا اور بہت زیادہ اپنے فالوورز کی تداد کو بڑھایا تو اس طرح یہ فلم کا جو ایک سین ہے وہ اس طرح بھی بابا جی خادم سینڈیزوی کے خلاف دکھایا جائے گا اب میں مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو ڈیریکٹر اور پروڈیوسر تو اس کا بتایا تو اس کی جو اگزیکٹیو پروڈیوسر ہے اس کا نام ہے فیونس ٹارٹن اس کے علاوہ ایک اور فارنر ہے اب یہ جو دونوں فارنر ان کی ڈیریکشن کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں یہ دو اب ان کی شناخت نہیں بتائی گئی کہ کس ملک سے ان کا تعلق ہے تو اس کے اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس میں بیرونی ایجنڈا بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے لیکن اس کا حکم جو تھا وہ دوزار بیس کے اندر دیا گیا فلم بنانے کا محمد علی نقوی کے ساتھ رابطہ کیا گیا پہلے تو اس کا خود کا کہنا کہ میں نے انکار کر دیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے اوپر بھی نخواہ فتوہ آ جائے لیکن پھر بھی کہتا کہ میں نے خادم سانیزوزے کو چونکے بے نکاب کرنا تھا اس لیے میں نے اس مشن کو پکڑا اور اس کے اوپر فلم بنانا شروع کی تو دوزار بیس کے اندر ناظرین نے کس کی حکومت تھی دوزار بیس کے اندر حکومت تھی عمران خان کی اور اس کے اگر میں پیچھے بھی چلتا چلوں دوزار سترہ کی بات کرلوں سولہ سے سترہ کے دورانیے میں ہی خدمن بوئے کے قانون کو بدلنے کی کوششیں کی گئی تھی تو وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو کہا کرتے تھے کہ قادیانی احمدی لوگ جائیں وہ ہمارے بائی ہیں ناؤس بللہ اور وہ بھی مسلمان ہیں یہ وہ اس طرح کی باتیں کی اگر تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور دوزار بیس کے اندر جنہوں نے فلم بنانے کا حکم دیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور دوزار بیس کے اندر حکم دینے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی نہیں اس کے اندر ملوث تھی اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قادیانی ہیں یہ سارے شامل ہیں کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے کیونکہ خادم صاحب صاحب کا جو بیانیاں ہیں اس کو نیگٹیو کہا جا رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ شریعت کا جو قانون ہے ختم انبوت اور توہنیس سال کے والے سے اس کو بھی نیگٹیو دکھایا جائے گا اور اس کے اوپر جو گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو پاسٹیو دکھایا جائے گا خات یہیں تک نہیں ختم ہوگی اس فلم کے اندر یہ بھی بتایا جائے گا کہ خادم صاحب رزی جس کا اپنا ایک عقیدہ تھا مطلب اس کا اپنا ایک عقیدہ تھا خادم صاحب رزی کا اس نے اس عقیدے کو نافذ کرنے کی کوشش کی مطلب کہ وہ ایک شہر پسند تھا جس نے اپنے عقیدے کو نافذ کرنے کی کوشش کی مطلب کہ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے نوزباللہ یہ کس طرح کی مطلب اس نے باتیں کر دی ہیں اس کے اگر میں بات کروں تو خود وہ شیعہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ شیعہ عقیدے کے اندر کسی کو بھی گستاخی کرنے کی اجازت ہے قرآن پاک کی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس کے اندر گستاخی کرنے کی اجازت ہے ان کے عقیدے کے مطابق جو گستاخی کرے گا اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس کو ماف کر دیا جائے گا اس کی بھی گنجائش انہوں نے رکھی ہوئی ہے اگر خادم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور اہل سنت اور اہل حدیث جتنے بھی ہیں ان سب کا جو عقیدہ اس کے مطابق جو گستاخی رسول ہے اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے تو اس کی اگر بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ عقیدہ ہی غلط ہے مطلب بہت ہی بڑے لیول کا پروپیگنڈا ہے اس فلم کے اندر اور اس پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے یقینی طور پر تحریکے لبے پاکستان کی قیادت کو کچھ کرنا ہوگا بلکہ مسلمانوں کو کچھ کرنا ہوگا کیونکہ بڑے ہی منظم طریقے سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ فلموں کا بڑا اثر ہوتا ہے اور یہ اثر ہوگا بھی ایک طرف تو ٹی ایل پی نے اپیل کی ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں لیکن یہ فلم دنیا کو بتا دے گی کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ بڑی ہی دہشتگرد داننا سوچ رکھتی ہے اور اپنی بعد ایک ایسا گروہ ہے جو اپنا عقیدہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میری سب سے یہ اپیل ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ آگے پھلایا جائے تاکہ سب کو یہ پتا چل سکے اور اس گندے پروپیگنڈے کو روپنے کی کوشش کی جا سکے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسے ہوئی لازمیت آئے گا مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ